مریب نواز صاحبہ کا جو نکاح ہے وہ بھی عدلیہ میں اس طرح ڈسکس کیا جائے گا میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ چیز کہ آنے والے الیکشنز میں آنے والے سال میں سالوں میں نہیں سال میں کہ نواز شریف کی فیملیز اور جو جو ان اس فیصلے کے اوپر جشن منا رہے ہیں جو انکرز بھی بیٹھے ہیں میڈیا کے اوپر ان سب کی فیملیز کی طلاقوں کو ان کے پرسنلیشنز کو ان کے نکاحوں کو ان کی عدتوں کو عدلیہ کے اندر ڈسکس کیا جائے گا الیکشن سر آپ ویسے جیت چکے آپ کا جو مخالف تھا جو بڑا ٹارگٹ تھا آپ کے لیے وہ عمران خان تھا عمران خان کا بلے کا نشان تھا تحریک علصاف تھی یہ تینوں چیزیں مائنس ہو چکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ٹاپک میرے لیے اور وہ تمام لوگ جو اپنی فیملیز رکھتے ہیں ان کے لیے اس ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں ہم نے دیکھا سیاستدانوں کو جمہوریت کو کس طرح سے نقصان پہنچایا گیا کس طرح سے سیاستدانوں کو جو کہ عوام کا ووٹ لے کے آتا ہے کوئی ایم این اے ایک لاکھ ووٹ لے جاتا ہے کوئی ایم این اے پچاس زار ووٹ لے کے جاتا ہے وہ اسمبلی میں جاتا ہے عوام ان کو منتخب کرتی ہے ان کو کس طرح سے بے عزت کیا جاتا تھا بھینس چھوڑی کے مقدمے اس ملک کے بڑے بڑے ریڈرز کے خلاف کٹے گئے عجیب و غریب قسم کے اور مقدمات اور سکینڈلز بنائے جاتے رہے ان میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں تھی لیکن اب ڈیریکلی جو پولٹیشنز ہے اور کوئی چھوٹا موٹا پولٹیشن نہیں جو کہ وزیراعظم کا امیدوار ہو بھی سکتا ہے ہار بھی سکتا ہے جی بھی رنراب بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ان کی فیملیز کو ان کے طلاق اور عدد کے جو معاملات ہیں ان کو نہ صرف سوشل میڈیا پر ڈسکش کیا جا رہا ہے نہ میڈیا پر دھجیا بکیری جا رہی ہے نہ اخبارات بھرے پڑے ہیں بلکہ عدالت کے اندر ججز بیٹھ کر اس کے اوپر فیصلے دے رہے ہیں اور یہ فیصلے انتہائی شرمناک ہیں انتہائی شرمناک ہیں افسوس کے ساتھ ہماری عدلیہ کا جو ایک سو اٹھائیچ ہے اکسے اوڈتیس نمبر ہے رینکنگ میں یہ ایسے نہیں آتا اس کے پیچھے یہی کچھ چیزیں جھوڑی ہوتی ہے اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی جمہوریت کے اوپر ووٹ کے اوپر عوام کے نمائندوں کے اوپر حملہ ہوا ہے عدالت کے پلیٹ فارم کو ہی استعمال کیا گیا ہے اور آپ نے عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دے دی ہے اس کی بیس یا گراؤنٹ بنتی تھی کیونکہ عمران خان کے فالوز خود یہ دعویٰ کرتے کہ بجان عمران خان ایک سگنیچر کر دے گا اس کو کروڑ اور دس کروڑ ایک ارب روپیہ مل جائے گا تو کیا ضرورت ہے گھڑیاں بیچنے کی چاہے وہ قانونی طور پر بیچ رہا ہے تو میرے خیال سے اس مقدمے میں سزا دینی تھی آپ دے دے تھے جو آپ نے دیکھا سائفر کا مقدمہ تھا ایک خط تھا جو آیا یا نہیں آیا خیر اب تو آ چکا ہے وہ عوام میں دکھایا گیا آپ نے اس پر سزا دینی تھی سزا دے دے اس میں بھی سزا بنتی یا نہیں تھی اس پر آرگومنٹ ہو سکتا تھا چلے آپ نے سزا دے دی دینی تھی کیونکہ آپ نے امپورٹ کیا ہوا تھا ایک بندے کو جس پر مقدمات تھے جس کو سزا تھی آپ نے اس کو وزیراعظم بنانا تھا تو ہم اس وہ سمجھ میں بھی آتی ہے لیکن آپ اس طرح کے معاملات کو ڈسکس کر رہے ہیں بارت اس میں نے کچھ علماء کی گفتگو سنی ہے انجینر علی محمد علی مرزا نے ابھی اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کی مفتی فضل حمدر صاحب ایک دور علماء کو میں نے اور سنا ہے انہوں نے بقاعدہ احادیث کے ریفرنس بھی پیش کیا ہے اور ان احادیث کی روشنی میں یہ فیصلہ جو عدلیہ نے دیا ہے وہ غلط ہے بالکل غلط ہے اگر احادیث کی روشنی میں دیکھا جا سنا نبی داؤد میں سے ایک حوالہ دیا ہے اور ہنفی جو مکتب ہے فکر ہے جو امام ابو جو ہنفی مسئلہ کے نزدیک بڑی کتاب ہے دور مختار ان اس میں بھی اس طرح کے کچھ حوال آداد موجود ہے اچھا اب یہ در محمد علی مرزا اس کے اوپر کوئی ویلوگ وغیرہ کریں گے اور کر چکے میرے خواہد سے کل سنڈے کے دن ان کے ریکارڈنگ ہوتی ہے تو مزید معاملات کلیر ہو جائیں گے آیا کہ یہ جو معاملہ ہے اس طرح سے ہے غیر قانونی غیر شرعی نکاح ہے یا نہیں ہے یہ چیزیں افسوس کے ساتھ ڈسکس کرنا پڑ رہی ہے لیکن یہ سب کچھ ہو جائے گا یہ ایک ٹم ہے یہ گزر جائے گی یہ فیز یہ گزر جائے گا نواز شیف صاحب انشاءاللہ وزیراعظم بھی بنیں گے پھر آگے معاملات ہوں گے پھر عمران خان آئے گا یا کوئی اور نواز شریف کا بترین یا مخالف ہے وہ اقتدار میں آئے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب مریم نواز کی شادی کے اوپر سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے بالکل ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ ان کے خلاف بھی استعمال ہوگا یہ جو دنیا کا سائیکل ہے نا یہ ہمیشہ گھوم رہا ہوتا ہے یہ سارا مقافات عمل ہے عمران خان صاحب اور ان کے فالورز نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی مریم نواز کو مریم نواز کے والدین کو ان کے خاندان کو جس طرح ٹرول کیا سوشل میڈیا پر کوئی قصر نہیں چھوڑی لیکن عمران خان کے ساتھ جو ہوا کل 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 عمران مریم نواز صاحبہ کا جو نکاح ہے وہ بھی عدلیہ میں اس طرح ڈسکس کیا جائے گا بجائے اس کے کہ عدالت کے فیصلے پر نون لیگی اور نون لیگی کارکن اور پاکستان مسلم نون کی قیادت جو ہے وہ خوش ہو کہ جناب اب تو الیکشن ہے الیکشن سر آپ ویسے جی چکے ہیں آپ کا جو مخالف تھا جو بڑا ٹارگٹ تھا آپ کے لیے وہ عمران خان تھا عمران خان کا بلے کا نشان تھا تحریک انصاف تھی یہ تینوں چیزیں مائنس ہو چکی ہے اب آپ کو کوئی کیمپین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ تحریک انصاف کا کیمپین کیا کرے گا عوام کو سمجھانے میں تقریباً ان کو دو سال اور چاہیے کہ آپ کا انتخاب نشان کیا ہے پاکستان کی عوام کتنی کوئی پڑی لکھی ہے کتنے کوئی تعلیمی دارے آپ لوگوں نے بنائے ہیں وہ ہم سب لوگوں کو بہت بھی پتا ہے لیکن اب یہ چیزیں جو سامنے آئی ہے اس کے بعد میں یہ کہنے میں بالکل بھی آر محسوس نہیں کرتا بلکہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں یہ چیز کہ آنے والے الیکشنز میں آنے والے سال میں سالوں میں نہیں سال میں کہ نواز شریف کی فیملیز اور جو جو ان اس اس فیصلے کے اوپر جشن بنا رہے ہیں جو انکرز بھی بیٹھے ہیں میڈیا کے اوپر ان سب کی فیملیز کی طلاقوں کو ان کے پرسنلیشنز کو ان کے نکاحوں کو ان عدتوں کو عدلیہ کے اندر ڈسکس کیا جائے گا اور عدلیہ نے ایک گراؤنڈ دے دی ہے اور یہ اب ریالٹی ہے اب یہ یہ فیصلہ جو ہے ہر آنے والے جو قانونی معاملات اور جو خاندانی معاملات ہیں ان میں اس فیصلے کا بقاعدہ حوالہ دیا جائے گا بارال اس پر انجینر محمد علی مرزا کی جو ویلوگ ہے اس کا مجھے انتظار ہوگا آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں تک کیونکہ انجینر مرزا صاحب جو ہے وہ ان معاملات کے اوپر مکمل حدیث اور قرآن سے ریفرنسز دیتے ہیں کوئی اپنی طرف سے کوئی آہ فیصلہ نہیں کرتے جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوتا ہے وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ لوگوں کی اس حوالے سے جو رائے ہو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو اس معاملے میں تحریک انصاف کے سپورٹرز ہو یا نونوی کے سپورٹرز ہو میں اس کے اوپر آپ سے معذرت کرتا ہوں لیکن حقیقت ہے یہ سب کوئی ڈسکس کرنا ہی ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا بہت خیال رکھیے اللہ حافظ